السلام علیکم اس میں ہوسٹ آنا احمد کیسے آپ سے لوگ خیرے سے ڈک ٹاک ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اگزیبیشن بجی سپیشل آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پچھلے ٹوپک سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے ہمارا لاشٹ ویڈیو کے ٹوپک جو تھا وہ تھا کہ بریڈنگ سیزن ہمارا پار ٹو تھا آج ہمارا بریڈنگ سیزن پار ٹو ہے جس میں ہم نے برڈز کی پیرنگ کے حالے سے بات کریں گے برڈز کا سیٹ اپ کیسے لگانا اس کے حالے سے بات کریں گے باکس کیسے لگانے ہیں سٹکس کیسے لگانے ہیں اور ہاں یہ دو تین ٹوپکس ہے جس پہ آپ نے بات کرنی ہے اور پھر فردہ جو نیچ ویڈیو ہوگی اس میں ہم تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ ہو سکتا یہ ویڈیو بھی تھوڑی سی لمبی جائے تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پوری اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹپس ہیں ٹرکس ہیں تو وہ ٹپس اور ٹرکس جو ہے وہ آپ کو بتا ہے ساری دیکھنی پڑیں گی تو پھر ہی جائے کے مزید ہے بہرحال میں نے کچھ حد تک پیرنگ کر دی ہے ایز آئی ڈیو کہ میرے پاس کچھ خاص وہ اتنا زیادہ پرڈز نہیں ہیں اور کوئی خاص پیرنگ کرنے والی نہیں تھی کہ مطلب سیلیکٹیو کہ میں نے یہ اس کے ساتھ لگاؤں گا یہ اس کے ساتھ تو میرے پیرز آل رائیڈی کچھ نہ کچھ لگے جس کی وجہ سے میں نے پیرنگ کر دی ہے بہت کیسے کی ہے وہ میں آپ کو بتا دے تو اس کے پیچھے سائیکی کی ہے اور پھر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سیٹ اپ آپ کا جو ہے ایریا اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوکسز اور سٹکس کیسے لگانی ہے پنجروں میں اور تھرڈ جو ہمارا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پیرز کیسے لگانے پیر لگانے کے تین طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تین طریقوں میں سے آپ نے کون سا طریقہ عزمان ہے ایٹس اپ ٹو یو اور ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ اگر آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے تو تینہوں طریقے بھی عزمان سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیٹ اپ کے بارے میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بیورٹس بیسیکلی میرے پاس اس طرح کی سپیس ہے جو کہ ایسے ڈیپھ میں بنتی ہے پھر سیٹ اپ پیٹی اپ نسلی موزمان کا پھر لگا۔ سب سے پھر سب سے 10 ٹھے واٹھ گیا ہوں forsے پھر سیٹ اپ ڈیپھ میں بیورٹس بیورٹس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹ اپ سیٹ اپ پہ رہی ہیں اکتر پھر جو یہ پاپ ریورٹس بیورٹس 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 بیورٹسکتے ہیں ہے یہاں پہ مرگیوں کا سیٹپ ہے تھوڑا صحیح ہے زیادہ نہیں ہے تو یہ پنجرہ فری ہو جائے گا اس کو میں نے اٹھا کے وہ والا جو پنجرہ اوپر پڑھا ہے اس کے اوپر میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری یہ والی سپیس بن جائے گی ملک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو سیٹپ بنانے وہ اس طرح سے بنانے کہ آپ کا جو آپ کام کر رہے ہیں آپ ہل جل سکیں ایک دو بندے وہاں پہ بیٹھ سکیں آپ بیٹھ کے برڈز کو مونیٹر کر سکیں اور برڈز بھی اس میں تنگ نہ ہو کیونکہ آپ مثال کے طور پر یہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ ایک انجسٹڈ سا ایریا یہ والا ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہوکے برڈز کو دانا پانی بھی کریں گے کھڑے ہوکے برڈز دیکھیں گے بھی تو برڈز دسٹرب ہوں گے تو اب یہ آپ کو برڈز بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ تو یہ ہو گیا مارا کہ آپ آپ نے جو اپنا سیٹ اپ ہے بریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ ایسا لگانا ہے کہ وہاں پہ وینٹیلیشن بھی ہو برڈز کی وہاں پہ آپ اچھے سے کام بھی کر سکیں زیادہ کنجسٹڈ نہ اور جس کے پاس چھوٹا ہے ایریا اس سے بھی چھوٹا ہے تو کچھ کہنے سکتے کچھ کرنے سکتے تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ہمارا جو برڈز کی سٹکس اور کیجنگ کے حوالے سے تو نورملی آپ دیکھیں گے کہ یہ بسیکلی دو پورشن ہے ویٹھ جو ہے چڑھائی جو ہے ڈیڈ سوری چڑھائی جو ہے وہ دو فوٹ ہے اور جو اس کی گہرائی ہے جو کہ اندر گہرائی جاتی ہے وہ ڈیڈ فوٹ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی ڈیڈ فوٹ ہے تو جو ہمارے نورمل یہاں پہ بریڈنگ کیجز تیار ہوتے ہیں یا بریڈنگ کیجز یوز ہوتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ سائز یہی ہے کہ ڈیڈ ڈھائی ڈیڈ دو ڈیڈ ٹھیک ہے تو اس طرح کے ہمارا سٹینڈرڈ سائز بنتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیجز کے ساتھ بوکس کیسے لگانے ہیں اب دو طریقے ہیں تین طریقے ہیں بسیکلی ایک تو یہ ہے اس میں پہلے سے لگاوا تھا تو میں نے پھر لال پیر چھوڑ دیا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بوکس اندر لگا دنے اس کے سامنے ایک سٹک اس طرح سے لگا دنی ہے اور ایک سٹک اس طرح سے بوکس کے باہر لگا دنی ہے تو یہ آپ کی بوکسنگ ہو گئی کہ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے سیکنڈ بوکسنگ آپ کی اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پتا ہے آپ کو کوکٹیل کا پیر لگاوا ہے یہاں بے بوکس آؤٹسائیڈ پر لگاوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پوری فلائے ملتی ہے برڈز کو کہ اندر کھلا ایریہ باہر بوکس لگاوا ہے اور اس کے سامنے بوکس کے ایک سٹک جا رہی ہے تیسرا میرے پاس اس کیج میں ایک اپشن ہے کہ ایک میرے پاس بوکس یہاں لگتا ہے اور ایک بوکس مہا سائیڈ پر لگتا ہے تو میں دونوں سائیڈ میں کسی بھی جگہ پر لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہاں بھی لگا سکتے ہیں اس میں برڈز کو پوری سائیڈ ملتی ہے اب بات کرنی ہے ہم نے سٹک کے اوپر کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک سٹک لگائی ہوئی اور یہاں پہ بوکس بعد میں میں نے لگانا ہے تو یہاں پہ ایک سٹک لگائی ہوئی ہے سیکنڈ سٹک میں نے بھی لگانی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ سٹک لگاؤں گا اس کا کیا وہ ہے کیونکہ لوگ ادھر بھی لگا دیتے ہیں مطلب پیرلل ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ بٹ میں نے لگانی ہے یہاں یہاں سے اوڑ کے برد یہاں پہ اور یہاں سے اوڑ کے پر نیچے اسے برد کی ہیلوی ایکٹیویٹی رہتی ہے برد نیچے سے اوپر اوڑنا پسند کرتا سا ملے سامنے پسند نہیں کرتا اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ ہوگی آپ کی کیجنگ کہ آپ نے سٹک سے اس طرح سے لگانی ہے اور اگر آپ کے پاس بجری گھر ہے تو آپ نے کوشش کرنا کہ یہ مرے پاس سٹک لگی بھی ہے اس کا سائز آلموسٹ پونہ انچ ہے مطلب پونہ انچ ایک انچ بھی پورا نہیں ہے تو اس میں برڈز کا جو فیٹ گریپ ہے جو پاؤں پنجوں کی گریپ ہے وہ بڑی اچھی رہتی ہے اور اس میں کروسنگ وغیرہ میں اور ساری چیزیں جائے وہ بھی وہ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اپنی پیرنگ کے اوپر تو میں آپ کو اپنی پیرنگ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گری فیمل ہے ایکزیبیشن کی کرس اپلیٹ ہے اور بہت خوبصورت سلاورز میں میل لگایا ہے ویسے بھی میرا ویڈیو بنانے کا بالکل دلنگ کر رہا تھا کیونکہ لائٹ گئی بھی ہے برڈز کنڈیشن میں نہیں گیا تو وہ مزہ ہی نہیں آئے گا برڈز دکھانے کا تو بٹ پھر بھی میں پس ٹائم نہیں گیا میں نے جانا بھی ہے تو میں نے کہا چلو پہلے ویڈیو بنا دے تو پھر چلی جا تو اوکے یہ ایک پیر ہو گیا گریپ اب اس کو میں نے خود پیر اب کیا پہلے بات کر لیں تو تین قسموں کی پیرنگ پہ تو تین قسموں کی پ پہلی آپ نے اکثر کوشش کی ہوگی ماشاءاللہ میل چیک کریں بہت خوبصورت ایگزیبیشن سائز کا ہے اور ورکنگ کا برڈ ہے تو انشاءاللہ حوپ فولی سے اچھا ریزلٹ آئے تو سب سے پہلی پیرنگ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی کلونی ہے کوئی بھی آپ کے پاس آپ نے مطلب اتنا بڑا پنجرہ ہے کہ آپ نے سارے برڈز اکٹھے رکھے ہمیں جس طرح فلحال جو میرے پاس برڈ بچے ہیں کیجز کے علاوہ جو پیرنگ کے علاوہ وہ یہ برڈز بچے ہیں تو آپ نے ایسے یا اس سے بڑے پنجرے میں برڈز چھوڑ دینا ہے اس میں برڈز سوڑنے سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ پاس میں برڈز خود ہی لگ جائیں گے ٹھیک ہے میل فیمل خود ہی لگ جائیں گے ایک ایک جوڑے بن جائیں گے تو اس طرح سے ایک پیرن ہوتی ہے کہ چلو جی آپ کہتے ہیں کہ جو لگے سو لگے اس طرح سے اٹھا کے ہم نے ڈال دی ہے پھر دوسری قسم کے پیرنگ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے پیر لگانے ہے اپنی مرضی سے پیر کیوں لگانے ہوتے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ میں نے مثال کے طور پر یہ پیر لگایا ہے تو اس میں سے میں نے نکالنا کیا ٹھیک ہے یا میری کوئی ورکنگ ہے میرا کوئی ذہن میں کوئی بات چل رہی ہے میں نے کوئی کلر پروڈیوز کرنا ہے کوئی کالٹی پروڈیوز کرنی ہے اس میں سے میں نے کوشش ہے کہ ایکزیبیشن کرسٹ میں ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ والی فیمل بہت اچھی ہے سائز میں بھی بہت اچھی ہے کرسٹ کی سپلیٹ ہے ابھی تھوڑا سا گرمی کی ویسے خراب ہوئی بھی ہے تو پنکھا چل جائے تو پھر سیٹ ہو جائے گی اسی طرح سے یہ میل ہے اس کو میں نے پہلے لگایا تھا اپلائن فیمل کے ساتھ جو کہ گرے کلر کی ہے بٹ میں نے اس سے اتار کے گرین کے ساتھ ہی لگا دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گرین پروڈیوز اگر اچ اچھے گرین پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ پیر آپ کو بتا ہے کہ پہلے یہ والی فیمل اوپر والے والی والیٹ میل یلو فیس کے ساتھ لگی ہوئی تھی بٹ یہ میں نے فیمل گریے گریے کے ساتھ لگا دی اس کے پیچھے بھی میری اپنی کچھ وجوہات ہے جس کی ویسے میں نے یہ پیرنگ کی ہے مجھے کچھ کلر چاہیے مل اپنی مرضی سے پیرنگ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بلیک ونگ ہے فیمل اور سپلیٹ ہے اور جو میل ہے وہ گریے کلر میں ہوگر امو یہ ماشاءاللہ میرا سب سے اچھا میرا میرا فیوریٹ پیر جو کہ بلیک ونگ کرسٹ میل ہے فیمل بلیک ونگ سپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ سامنے میں نے دوسری فیمل چھوڑی ہوئی ہے بلیک ونگ سپلیٹ کی ٹھیک ہے بلیک ونگ ہوگر امو سپلیٹ تو بوکس لگا ہے اس کو یہ پہلے سے لگے ہوئے تھا تو میں نے لگے رہنے دی ہیں تو کیونکہ پیرنگ پہلے آپ کو بتا ہے میں نے میل فیمل سارے لگ کر دیا تھے ہاں تو اب کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی مرضی سے پیرنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس میں سے اچھے کرسٹ پروڈیوس کرنے ہیں تو میں نے کرسٹ ٹو کرسٹ لگا دیا مجھے پتا ہے کہ یہاں سے میں نے کیا پروڈیوس کرنا ہے تو اپنی مرضی کی پیرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کلر کیا پروڈیوس کرنا ہے کوئی موٹیشن پروڈیوس کرنی ہے تو وہ اس میں آپ کو اپنی مرضی سے پیرنگ کرنی پڑتی ہے اور تیسرا پیرنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو مجھے صرف بریڈ چاہیے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے ایک فیمل چھوڑ دی ٹھیک ہے فیمل کو آپ نے تقریباً ایک دو دن تین دن کیج میں چھوڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی فیمل کیج کی ٹیرٹری جو ہوگی وہ فیمل کے پاس آ جائے گی فیمل اس کیج کو سمجھ جائے گی تو پھر آپ نے ایک میل چھوڑنا ہے داس پندرہ منٹ بیس منٹ تیس منٹ دیکھیں گے دیس پندرہ منٹ دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ فیمل اس میل کے ساتھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی سیکنڈ پھر آپ نے دوبارہ دوسرا میل چھوڑ دینا ہے پھر تیسرا میل اس طرح سے ایک پیرنگ کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں کہ کون سا فیمل یا کون سی میل ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بونڈنگ بنا رہے ہیں دیس پندرہ منٹ میں وہ اور ان کا پیر آگیا اچھا چلے گا تو یہ ہوگئے تین پیرنگ کے طریقے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میرا فیلو کا پیر ہے فیلو ہو گروموں کا فیمل ماشاءاللہ ڈبل فلاور میں اور میل ڈبل فلاور میں سے نکلا ہویا ہے رحمان بھئی کے گھر سے آیا بہت بہت پیارے بھائیوں میرے اور ان کے بہت اچھے برڈز کے اندر سے یہ آیا بہت باقی اچھا ہے اس میں کچھ پیرنگ ابھی رہتی ہیں دو تین پیر بن سکتے ہیں اور میل میرا مولٹ پر چلا گیا ایک تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولٹ پر کیا وہ ہے تو ابھی ہی بتا دے تو نیکس ٹوپک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے وہ نیکس ٹوپک تھا ایک الگ سو ٹوپک تھا بٹ آپ اتنا بتا دے تو کہ آپ نے مولٹ والا برڈ پیر اب نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے اب یہ دیکھیں مولٹ پر جا رہا ہے یہ مولٹ والا برڈ پیرنگ پر لگا دی ہے میں نے بارل میں اس کو دیکھوں گا ایک دو دن اگر یہ ٹھیک سے زیادہ مولٹ کرنا شروع ہو گئے تو میں اس کو ہٹا دوں گا کیونکہ دس پندرہ دن ابھی ہیں پیرنگ کرنے کے لیے بھی یہ میں نے شاید جلدی کر دی ہے تو پیرنگ کر کے ویسے بھی دس پندرہ دن بوکس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بوکس لگانے ہیں یا نہیں لگانے برڈ کی کنڈیشن کے اوپر موسم کے حالات کے اوپر پھر جا کے ویسے آئیڈیل پیرنگ ٹائم جو ہے وہ ہے ٹونٹی فائیو اور ٹھرٹی آف اگست ٹھیک ہے تو آپ اس طرح لگائیں گے پیرنگ تو انشاءاللہ آپ کا پیرپ جلدی ہو جائے گا سیزن اچھا ہوگا اور آپ کے برڈ زیادہ اچھے بریڈ کریں گے تو یہ کافی ساری جو لمبی لمبی باتیں ہو گئی تو اس میں اگر میں کچھ مس کر گیا ہوں مجھے یاد نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی احمد بھائی اس چیز پہ آپ ویڈیو بنا دیں یہ والا برڈ یار آپ دیکھیں مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ہوگو رومو ہے ڈبل فلاور ہے ایک سائیڈ کے فلاور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بھی تھوڑا سا اس میں پیٹل شیٹل کو یہ آ رہے ہوں گے اور ایک سائیڈ کا تھوڑا سا مسنگ ہے دوسری سائیڈ کی پیٹل کوالٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اللہ تعالی نظریں بچائے ابھی بس گرپیں گے ویسے تھوڑا سا ہوا ہوگا ہے برڈز اول موسٹ آپ نے سارے دیکھ لی ہیں ہاں ایک پیر یہ پڑاو ہے جو کہ یہ پیر میں نے صرف ویسے ہی فیمل اکیلی رکھی وی تھی اور میل الگ میں نے آپ کو بتایا یہ والی جو میل ہے وہ اوپر جو ہوگروموں کے گرین فیمل ہے اس کے ساتھ چھوڑا تھا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میل فیمل کسی اور کسی اور کے ساتھ چھوڑے ہوئے تھے تو یہ والا جو میل ہے میں نے اوپر چھوڑا تھا پر میں نے پھر ہٹا دیا میں نے کہا کوئی نہیں میں اس کو گرین ہوگو کے ساتھ لگاتا ہوں تاکہ ون ٹائم میں ریزلٹ آجائے دوسری فیمل چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بڑے اچھے پیٹلز میں بڑے اچھے فلاورز میں فیمل ہے اپلائن ہے یلو فیکٹر ہے یلو فیس ہے اور ساتھ گری کلر میں ہے تو نیکلس کوالٹی فی مکرے اچھے مرکو چیک کریں شرمیل کی بہت پیاری ہے آہ اڑے تو آپ کو نظر آجائے گی یہ دیکھیں نیکلس کوالٹی چیک کریں کرسکوالٹی چیک کریں اہم ہی ایچنا فکس نہیں ہوتا مجھے خود نظر آ رہا ہاں جی آپ دیکھیں بیٹھے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آئی 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 آرام سے آرام سے آرام سے بچیں نیکلس کوالٹی تو یہاں کرتے ہیں ویڈیو کا انڈ تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک میری نئی ویڈیو نہیں آتی آپ میری پرانی ویڈیو سے گزارا کریں وہ بھی ساری انفومیٹی بھی ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں نئے آنے والے جو میرے ویڈز ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سانس چڑ گیا گرمی بہت ہے پسینہ آ رہا ہے تو بس ڈاٹا اللہ حافظ